بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل داستان گو سے تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی کہانی کا عنوان ہے لکھ سے کک انسان کے پاس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ مکمل طور پر یا سو فیصدی اس کا اپنا نہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے ضرورت مند بندوں کا بھی حصہ ہوتا ہے چودری علاؤدین کا کمبہ انیس سو اٹالیس میں تقسیم ہند کے بعد کشمیر سے ہجرت کر کے لاہور آبسا اس وقت کشمیری مسلمانوں کو ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت ظلم و استبداد کے ذریعے مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنا آبائی وطن چھوڑ کر چلے جائیں چودری علاؤدین کا کشمیر میں ڈرائی فروٹ کا کاروبار تھا جو کافی چلتا ہوا تھا دولت ان کے گھر کی باندی تھی جدر سے گزرتے لوگ جھک جھک کر سلام کرتے لاہور آ کر انہوں نے ایک بڑی اسی کوٹھی خریدی اور ڈرائی فروٹ کے ساتھ ساتھ گرم کپڑوں کا کاروبار بھی شروع کر دیا لیکن بہت جلد انہیں اندازہ ہو گیا کہ لاہور میں کشمیر جیسی تھنڈک ہمیشہ نہیں رہتی یہاں کی گرمیاں تو خیامت قیز ہیں لہٰذا انہوں نے دکانوں کو اپنی ہمیشہ کے لئے بند کیا جس میں وہ ڈرائی فروٹ اور گرم کپڑے بیچتے تھے اور اس کاروبار کو خیربات کرنے کے بعد دوستوں اور مخلصوں کے مشورے پر مٹھائی کا کام شروع کیا علاؤدین صاحب کے بچے ابھی چھوٹے تھے اور مٹھائی کے کام کا انہیں زیادہ کچھ پتا نہ تھا دوستوں نے ان کی ملاقات شمسی صاحب سے کرا دی جو پشتوں سے مٹھائی کا کاروبار کرتے تھے دونوں نے پارٹنشپ کی اور دن رات کی محنت اور مشقت سے اپنے کاروبار کو بڑھا ہایا اور پھیلایا اس طرح تیس پینتیس سالوں میں ان کی مٹھائیوں کی دکانوں کی چینز کھل گئیں پاکستان کے تقریبا ہر شہر میں ان کی ایک برانچ تھی مگر لاہور میں تین برانچیں تھی ان کا کاروبار ہزاروں سے شروع ہوا اور اب کروڑوں سے باتیں کرنے لگا دونوں پارٹنر ایک دوسرے کے مشورے کا احترام کرتے اور کسی بھی بات میں اختلاف نہ کرتے دونوں میں بھائیوں جیسی محبت اور خلوص بھی تھا شمسی صاحب نے ایک کاروباری تجویز پیش کی اور وہ یہ تھی کہ مٹھائیوں کی فیکٹری میں جو آگ اور کڑاہیوں کا کھیل تھا کئی لوگ کام کرتے تھے اور اس کام میں اکثر لوگوں کے ہاتھ پاؤں وغیرہ جل بھی جاتے تھے لہٰذا انہوں نے اپنے ایک قاندانی حکیم سے جن کا مرہم بہت مشہور تھا اسے اپنے کاروبار میں متعرف کرایا وہ اس طرح کہ گاہک کی جو مٹھائی پیک ہوتی ہے اس میں ایک چھوٹی سی مرہم کی ڈبیا بھی مفت دے دی جاتی تھی یہ سلسلہ سال ہا سال چلتا رہا پھر انیس سو اسی میں شمسی صاحب چل بسے ان کے کوئی بیٹا نہیں تھا لہٰذا اب کاروبار کی باگ ڈوڑ علاؤدین صاحب اور ان کے بیٹوں نے سمحل لی پھر پانچ سال بعد علاؤدین صاحب بھی بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے گھر بیٹ گئے اور کاروبار بیٹوں کے حوالے کر دیا کاروبار سنبھالتے ہی سب سے پہلے لڑکوں نے مرہم کی ڈبیا دینا بند کرا دی باپ نے ان کو بہت سمجھایا کہ وہ ایک طرح سے صدقہ ہے جو فی سبیل اللہ دیا جاتا ہے جو کاروبار کے لیے بڑا بابرکت ہے مگر بیٹے نہ مانے اور اپنی عقل کے مطابق کہنے لگے یہ ڈبیا ایک زائد خرچ ہے بہرحال جیسے تیسے گاڑی چلتی رہی پھر اچانک انہیں اپنے کاروبار کے لیے بھینسوں کا فارم خریدنے کی سوجی جو انہوں نے بینگ سے لون لے کر خریدا باپ نے بیٹوں کو بہت سمجھایا بجھایا کہ بینگ کا لون کوئی تمہیں مفت میں نہیں دے گا ان کے اصول ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لون سود پر دیتے ہیں اور اگر وقت مخررہ پر لون ادا نہ کیا گیا تو سود بڑھتا ہی چلا جاتا ہے ویسے بھی سود کی لیندین اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے خدارہ اپنے رب اور اس کے رسول سے جنگ نہ کرنا مگر بیٹے اپنی زد پر اڑ گئے اور کہنے لگے کہ آپ حوالہ دیں کہ یہ کہاں لکھا ہے تو علاودین صاحب نے جواب دیا کہ قرآن مجید میں سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ تنبی فرمائی ہے مگر جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو کسی کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی یہی ہوا بھینسوں کا فارم لینے کے چھے مہ بعد کاروبار میں ایسا گھاٹا ہوا کہ سب کچھ درہم برہم ہو گیا بینک کو سودی رقم دینا تو دور کی بات ہے اصل رقم بھی ڈوب گئی اور پھر دھیرے دھیرے نقصان پہ نقصان ہوتا چلا گیا بینک والوں نے لون کے لیے تقاضے شروع کر دی تو بڑا بیٹا ملک سے فرار ہو گیا باقی دو بھی ملک کے اندر کہیں روپوش ہو گئے بعد میں ایک بیٹا گرفتار ہو کر جیل کی سلاکھوں کے پیچھے چلا گیا یوں جمع جمعہ کاروبار برباد ہو گیا علاودین صاحب کو صدمے سے فالج کا حملہ ہوا جس کے باعث وہ بستر سے لگ گئے آج اس واقعے کو پندرہ سال ہو گئے ہیں علاودین صاحب کا سب کچھ بگ گیا جب تک وہ زندہ رہے ایک معمولی سے دو کمروں کے فلیٹ میں قسم اپرسی اور غربت کی تصویر بنی رہے اللہ ہم سب کو اپنی آفیت میں رکھے اور اپنی مرضی کے خلاف کام کرنے سے بچائے آمین سامین و ناظرین اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سامنے لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے ہماری نئی کہانیاں مفت سنیں شکریہ موسیقی موسیقی